موسیقی آپ سبوں کو جائے ایسو آتما درشن ٹی وی کی اور سے اس بائبل سٹڈی پروگرام میں میں آپ سبوں کا ہار دکھ سواگت کرتا ہوں اس اپیسوڈ میں میں مقابی ہوں گے دو گرندوں کا ایک سامانے پر جے دوں گا اور ان کی پرامانکتہ پر پرگاش ڈالوں گا اس کے بعد مقابیوں کے پہلے گرند کے آدھیان میں مدد کروں گا ایسرا اور نہیمیا کا سمیں چار سو پچھاس ایزا پورو سے تین سو سندانبے ایزا پورو تک ہے ان کی بعد عبرانی بائبل میں سملت گرندوں میں یہودیوں کا تتکالی ادھیاس نہیں ملتا ہے انیہ سلوتوں سے ہمیں اس سمبند میں توڑی بہت جانکاری مل جاتی ہے مقابیوں کے دو گرند ہمارے لیے ایک بہمول یہ وردان ہے کیونکہ ہم ان گرندوں کی سہائیتہ سے پرانے ایوم نئے ویدان کے سمیے کے یہودی دھرم کی اچھی جانگاری پا سکتے ہیں اور اس گیان سے ہم نئے ویدان اور کریستی دھرم سے داندوں کی جڑک کو سمجھنے میں سہائیتہ پاتے ہیں بابل کے نرواسن کال میں یہودیوں کو اتپیڑت نہیں کیا گیا تھا اور انہیں سویدہ پوروک جیون یاپن کرنے کی سوطن تردہ تھی یہاں تک کہ ان میں کئی ویتی اچھ راج کی اپدوم پر بھی پہنچ گئے تھے یہی کارن ہے کہ فارسی راجاؤں دوارہ پروساہن ملنے پر بھی بہت سے یہودی سودیش لوٹنے کی اپیکشہ بابل میں رہنا آدھک پسند کرتے تھے انہیں اپنے دھرم کو ماننے اور دھرمک ریتی ریوانجوں تتا ویدی نشیدوں کی رکشہ کرنے کی آزادی تھی وہی وزرام دیوست پر سباغریہوں میں ایکترد ہو کر ساموہیک روپ سے دھرم گرند کا پاٹ اور پرارتن کرتے تھے ناکے وال بابل بلکی سیریہ، ایشیا مینر، یونان، اٹلی، مصر آدھی انی دیشوں کے بڑے نگروں میں پرواسی یہودی بس گئے تھے مسیح کے جنم کے سمیں فلسطین میں یہودیوں کی سنگیہ لگ بگ دس لاک تھی جبکہ سمست رومی سامراج میں ان کی سنگیہ ستر لاک تھی سکندر مہان ان کا جیونکال ہے 356 سے لے کر 323 جزا پورو اور انہوں نے شاسن کیا 334 سے لے کر 323 تک تو سکندر مہان کے علپ کالین آقسمک اتھان کے کارن سارے پوروی سامراجیں ارثاد بابل، سیریہ، ایشیا مینر، یونان، مصر آدھی نشٹ ہو گئے اور وہاں اس کا سامراج ستاپیت ہوا لیکن سکندر کی مرتی کے بعد اس کا وشال سامراج جو مکہ دنیا سے بھارت ورش تک فائلہ ہوا تھا اس کے اترادکاریوں میں بٹ گیا اس سندر میں یہودیوں کا دیش سکندر کے اُس اُترادکاری ارثاد پوٹولیمک وامش پولمائک ڈائناسٹی کے ہیزے میں آیا جیزے مصر آدھی دیش ملے تھے یہودیا پرانت کے نیوانسیوں کو ایک سو سندانبے ایسا پورو تک انہی شانسکوں کے عدین رہنا پڑا اس عوضی میں یہودیوں کو اپنے دھرم کو ماننے کی آزادی تھی اور ان کا پردان یاجک راجہ کے پردندی کے روپ میں ان کا شانسک تا اُس سمیں مصری سامراج کی راجدانی سکندریہ یہودی پرواسیوں کا ایک بہت بڑا کیندر بن گئی تھی وہاں لاکھوں یہودی نواز کرتے تھے سکندریہ میں رہنے والے ان یہودیوں نے یونانی باشا تتا یونانی سنسکردی کو بھی اپنایا اسی کال میں ان یونانی باشا باشی یہودیوں کی سبیدہ کے لیے عبرانی میں لکھے گئے دھرمکرند کو یونانی باشا میں انواد کیا گیا اسی یونانی باشا اور سنسکردی کا یہودیوں میں رہنے والے یہودیوں پر بھی پرباہو پڑا اب ہم ان مقابیوں کے دو گرندوں کی پرامانکتہ پر توڑا مانن کریں گے عبرانی بائیبل میں ان گرندوں کا نہ ہونے کے کارن یہودی ایون پروٹسٹنٹ ان دو گرندوں کو کانونی نہیں مانتے لیکن کاتلی کلیسیہ پرارمب سے ہی ان پستکوں کو کانونی مانتی آ رہی ہے روم کی مہاسبہ جو ہوئی تھی 382 میں کارتج کی مہاسبہ اور مہاسبہ ہوئی تھی 419 میں پرنج کی مہاسبہ 1546 میں تو ان سبھی مہاسبہوں نے مقابیوں کے دونوں گرندوں کو کانونی گوشت کیا اورتڑاکس کلیسیہ ان گرندوں کو پرامانک مانتی ہے تو ابھی ہم مقابیوں کے پہلے گرند کو دیکھیں گے مقابیوں کے پہلے گرند کے عدین کے سمیں میں چے بندوں پر پرکاش ڈالنا چاہتا ہوں سب سے پہلے پرستاونا دوسرا گرند کی رچنا لےکک اور دیشیہ تیسرا گرند میں کرویست چوتا مقابیوں کے پہلے گرند کی موکی آئیتیں اور عدی آئے پانچواں گرند کا سرویکشن اور چٹواں گرند کی موکی شکشہ تو آئیے بھی ہم پہلے بندوں پر آتے ہیں ایک چھوٹی سی پرستاونا سیلیوکس راج ومش شریہ میں تین ساو بارہ عیسیٰ پورو سے چو سٹھ عیسیٰ پورو تک شاسن کرتا تھا ایک سو سندانبے عیسیٰ پورو میں شریہ کے راجہ اندیوک مہان نے مصر کے راجہ پوٹولیمک ومش کو پراجد کر دیا اس سے یہودیوں کا دیش سریعی سامراجی کے عدین ہو گیا آرمب میں یہودیوں کو اس نئے شاسک نے بھی پہلے کی طرح دارمک سوطندردہ دی لیکن اندیوک چطورت جسے اپیفینس بھی کہتے ہیں اس کے شاسن کال میں ارتاد ایک سو پچھتر عیسیٰ پورو سے لے کر ایک سو اٹھ سٹھ عیسیٰ پورو تک تو اسمیں اپیفینس کا شاسن کال تھا تو اس کے شاسن کال میں یہودیوں برگور اتیچار ہوئے ان کا ورنن مقابیوں کے پہلے گرند کے آرمب میں دیا گیا ہے یہاں راجہ اپنے پورے سامراج میں دارمک تتہ سانسکردک ایک روپ تاستاپت کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے یہودیوں کو اس کے لیے ویوش کیا کہ وہ اپنے دارم اور سانسکردی کو تیاغ دیں یہودیوں میں بہت سے لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے لیکن کچھ ایسے بھی تے جو اپنے دارم پر درڑ رہنے کے لیے کٹی بد تے ان الپسنگی اکھ یہودیوں کا نیتر تو یاجک مططیا نے کیا وہاں مودین کے نیوانسی اور حسمون نامک یک یہودی کے ومشن تے اس لیے بعد میں مططیا کے پتر کے راج ومش کا نام حسمونی پڑا مططیا نے اپنے پانچ پتروں تتا انی دارم نشت یہودیوں کو اکترت کیا جو اپنے پرانوں کی باج لگا کر راجہ کے ویروض کے لیے تت پر ہو گئے مططیا کی مرتیوں کے بعد ان کے ترتیہ پتر یودہ کو جنہیں مکابی بھی کہتے ہیں ان دارم نشت یہودیوں کے نیتر تو کا اوصر ملا وہاں انیک یودوں میں بجائی ہونے کے بعد یہودیوں کو مکت کرنے میں سفل ہو گئے یودہ کی مرتیوں کے بعد اس کے بھائی یوناتان اور بعد میں سیمون یہودیوں کے پردانی آجک تتا شاسک بنے انہی سیمون اور اس کے پوتر جون ہرکنس سے ہس مونی راجوامش آرمب ہوا جو رومیوں کے آگمن تک یہودیہ پراند پر شاسن کرتا رہا مکابیوں کے پہلے گرند میں نیتا سیمون کی مرتیوں تک کا ورنن اپلپت ہے لیکن ان کی سوطنترتہ دیرک جیوی نہیں ہو سکی سوطنترتہ کے اسی ورش بعد 63 ایسا پورو میں رومن سناپتی پومبئی نے یروسلم کو ادھکار ملے کر یہودیہ پراند کو رومن سامراجی میں ملا دیا اب ہم دوسرے بندو پر آتے ہیں ارثات مکابیوں کے پہلے گرند کی رجنا لیککھ اور دیشی مکابیوں کے پہلے گرند کی رجنا عبرانی باشا میں قریب 100 ایسا پورو میں ہوئی لیکن عبرانی میں یہاں گرند آج اپلپت نہیں ہے لیکن انہانی انواد اپلپت ہے لیکک اگیاد ہے لیکن یہاں گرند سمبودہ کسی فلسطینی یہودی دوارہ لکھا گیا جو یہودیوں کی پرمبرہ اور ان کے دارم گرند سے آوگتا گرند کو لکھنے کا ادیشیتہ مطتیا اور اس کے پریوار کے دوارہ ایشور نے اسرائیل کو مکت دلائی اس کا اولیک کرنا اب ہم تیسرے بندوں پر آتے ہیں ارثات مکابیوں کے پہلے گرند میں کریست تو یہاں گرند کریست کے بارے میں ہمیں کیا اصوچنا دیتا ہے مطتیا اور ان کا پریوار وشیش کر اس کے تین پتر یودہ مکابی اس کے بائی یوناتان اور سیمون انہوں نے اتی چار کے ورد یہودیوں کا نیترتو کیا وہ انیک یودوں میں ویجائی ہوئے اور یہودیوں کو مکت کرنے میں سفل ہو گئے وہ کرسط کے سمان ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پرانوں کی باجی لگا کر اتی چاری راجہ کا ویروت کیا اور یہودیوں کو مکت دلائی ساتھی ساتھ مکابیوں کے پہلے گرند ادیائے ناو چوون میں ہم پڑھتے ہیں مندر کی دیوار کو گرانا اپاویتری کرن کا کاریہ ہے کندو ایفیسی دو چودہ میں یہاں کریست دوارہ ادھار ایوم یہودی اور گائری یہودیوں کی ایکتا کا پرتیق ہے اب ہم چوتے بندو پر آتے ہیں ارثاد گرند کے مکھی آیتیں اور ادیائے مکھی آیتیں ایک ہے مکابیوں کا پہلا گرند ادیائے دو واقع سنگیہ ستائیس اور وہاں بے لکا گیا ہے اس کے بعد مطاطیا نے نگر بھر میں گھومتے ہوئے اونچے سور سے پکار کر یہ کہا جو سنہیتہ کے پردی اُسسا ہی ہے اور ویدان کو بنائے رکھنے کے پکش میں ہیں وہ میرے پیچھے چلے آئے اور ایک دوسرا مکھی پد ہے مکابیوں کا پہلا گرند ادیائے دو وہاں بے لکا گیا ہے یود میں ویجے سینہ کی وشالتہ پر نہیں بیلکہ اُس شکتی پر نربر ہے جو سرگ سے ملتی ہے تو یہ سب مکابیوں کے کرند کے کچھ مکھی آیتیں ہیں اب ہم مکھی ادیائے کو دیکھتے ہیں اور مکھی ادیائے ہے ادیائے چار اس ادیائے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یودہ نے یودہ کے نگروں میں جا جا کر دشتوں کو وہاں سے بگایا اور اسرائیل پر سے یشور کا پرکوب دور کیا اُس کا نام سنسار کے سیماندوں تک فائل گیا اُس نے کئی بڑی بڑی سناؤں کو پربو کے نام اور سامرتی سے پراجت کیا تب یودہ اور بھائیوں نے مندر کا شدی کرن کیا اور اُس کا پردشتان کیا اُسی سمیں انہوں نے سیون پہاڑی کے چاروں اور مونچی دیوار اور سدرڈ برج بنائے جسے ودیشی اس کا وناش نہیں کر سکے جیسا وہ پہلے کر چکے تھے یودہ اس کے بعد کئی انی لڑائیوں میں بھی وجائی ہوا یودہ نے اندیوک دوارہ ستاپت گرنیت مورتی کو ڈاہک دیا پہلے کی طرح مندر کے چاروں اور اُنچی دیوار بنوائی اب ہم دیکھتے ہیں پانچوان بندو ارطاد مکابیوں کے پہلے گرند کا سرویکشن ایک نچوڑ ہم دینے کا پریاست کریں گے گرند کو ہم چار باغوں میں ویباجت کر سکتے ہیں سب سے پہلے مطاتیا کے نیدرطوں میں ادیاء ایک واقعی سنگیہ ایک سے ادیاء دو واقعی سنگیہ ستر تک یونان کی راجہ سکندر مہان کی آقاسمک مرتیوں کے بعد اس کے اچھ پدادکاری اپنے شانست شیطروں میں راجی کرنے لگے اُن پدادکاریوں کی مرتیوں کے بعد اُن کے پتروں نے بہت ورشوں تک شاسن کیا اُن کے کارن پرتوی کی درگتی ہو گئی اُن میں راجہ اندیوک کا پتر اندیوک اپیفانس بڑا دشت تھا اُس نے مصر کے راجہ پتولے میں اوس پر آکرمن کیا اُسے پراجد کیا اور مصر پر ادھکار کر لیا تب اُس نے اسرائیل پر آکرمن کیا اُس نے ایرسلم کے پویترستان میں پرویش کیا سونا چاندی کے بہت سے پاتروں کو لوٹا لوگوں کا ود کیا اور پویترستان کو اپاویتر کیا اُس نے یہودی ریت رواج دھرم کا پرتیاء کرنے اور اشد بوجن کھانے کے لیے بہتوں کو بادی کیا اُس نے ایرسلم مندر کی ہومبلی کی ویدی پر دیو مرتی کو ستابت کیا جس کے پاس ویدان کا گرند پایا جاتا تھا اُسے پران دنڈ دیا جاتا تھا پھر بھی بہت سے اسرائیلی درد بنے رہے اور اشد بوجن کھانے کی اپیکشا مرتیو کو سویکار کرتے تھے راجہ کے پدادکاری اسرائیلیوں کو اپنا دھرم تیاغنے کیلئے بادی کرتے تھے لیکن یاجک مططیہ نے اپنے دھرموں ساہ میں ایسے پدادکاری کا ود کیا مططیہ اور اُس کے پانچ پتروں نے راجہ اور اُس کے پدادکاریوں کا ویرود کرنے کا نرنے لیا بہت سے لوگ جنہیں دھرم اور نیائے پریتہ اجاد پردیش جا کر وہاں بس گئے راجہ کی ایک بڑی سینہ نے ان کا پیچھا کیا اور وزرام دیوس پر ان پر آکرمن کیا اور قریب ایک ہزار لوگوں کو مار ڈالا جب مططیہ اور ان کے مطروں کو یہاں قبر ملی انہوں نے یہاں نرنے لیا کہ وہ یدی وزرام دیوس میں یدی شطر حملہ کریں گے تو ہم ان کا سامنا کریں گے جسے ازرائیلیوں کی مرتیوں نہ ہو جب مططیہ کی مرتیوں کا سمیں آیا اس نے اپنے پتروں سے کہا کہ وہ سہیتہ کے پالن میں اتصاہ دکھائے اور پرووجوں کے ودعان کے لیے اپنے پران کو بھی عرپت کریں تب اس نے پتروں کو آنشروہ دیا اور وہاں اپنے پرووجوں سے جا ملا اور دوسرا باغ یودہ مقابی کا نیترتو ارتاد 166 سے لے کر 160 ایزا پرووج تک ان باتوں کو ہم پڑھتے ہیں مقابی ہوں گے پہلے گرند ادیائی تین واقعی سنگیہ ایک سے لے کر ادیائی ناو واقعی سنگیہ بیس تک مططیہ کا پتر یودہ جو مقابی کہلاتا تھا اس کا اترادکاری بنا اس کے سبھی بھائیوں اور ان سب لوگوں نے جو اس کے پتا کے پکش میں تھے اس کا ساتھ دیا وہاں یودہ میں شیر جیساتا اس نے جگہ جگہ ودرمیوں کا پتہ لگایا اور ان کا پیچھا کیا جو لوگ اس کی جانتی پر اتیچار کرتے تھے اس نے انہیں جلا دیا اس نے یودہ کے نگروں میں جا جا کر دشتوں کو وہاں سے بگایا اور اسرائیل پر سے عیشر کا پرکوب دور کیا اس کا نام سنسار کے سیمانتوں تک فائل گیا اس نے کئی بار بڑی بڑی سیناؤوں کو پربوک کے نام اور سامرتی سے پراجت کیا تب یودہ اور بھائیوں نے مندر کا شدی کرن گیا اور اس کا پرتشتان گیا یودہ اس کے بعد کئی انہیں لڑائیوں میں بھی بجائی ہوا یودہ نے اندیوک دوارہ ستاپت گرنیت مورتی کو ڈاہک دیا پہلے کی طرح مندر کے چاروں اور مونجی دیوار بنوائی راجہ اندیوک ان سب باتوں کو سن کر چکیت رہ گیا وہاں بہت گبر آیا پلنگ پر لیٹ گیا اور دکھ کے کارن بیمار ہو گیا کیونکہ وہاں جو چاہتا تھا وہاں نہیں ہو پایا تھا جب وہاں جان گیا کہ اس کی مرتیو نکٹ ہے اس نے اپنے پتر اندیوک یوپاتر کو جو بچا تھا راجگردی پر بیٹھایا دو ورشوں کے بعد ایک سو اکسٹھ ایسا پورو میں اس کی مرتیو ہو گئی اور دمتریس اس کی جگہ راجہ بنا اور دمتریس راجہ بنا رہا ایک سو اکسٹھ ایسا پورو سے ایک سو پچاس ایسا پورو تک دمتریس نے اپنے سناپتی باکی دس کو ایک وشال سنا کے ساتھ یودہ بیجا باکی دس کی وشال سنا کو دیکھ کر یودہ کے سینک در گئے اور کئی لوگ پا گئے پھر بھی یودہ اور باکی دس کی سناوں کے بیچ گھمہ سان یدھ ہوا جس میں ویر یودہ مارا گیا اور یودہ کی مرتی ہو گئی تھی ایک سو ساٹھ ایسا پورو میں اب ہم گرند کے اس تیسرے باغ پہ آتے ہیں حرطہ دی یوناتان یودہ اور راج نائے ایک سو ساٹھ سے لے کر ایک سو تیرالیس ایسا پورو تک اور ان باتوں کو ہم پڑھتے ہیں مکابیوں کے پہلے گرند ادیائے نو واقع سنگیہ تیہی سے لے کر ادیائے بارہ واقع سنگیہ چوون تک یودہ کی مرتیوں کے بعد ویدرمی اسرائیل بھر میں پھر دکھائی پڑنے لگے وہ یودہ کے سمرتوں کو ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بقی دس کے پاس لے جاتے اور بقی دس انہیں دنڈ دیتا اور ان کی ہنسی اڑاتا تھا اس طرح اسرائیل کی استدھی ایسی دکت ہو گئی اس لئے یودہ کے سبھی مطروں نے آ کر یوناتان کو نیتا کے روپ میں چن لیا یوناتان نے بقی دس کے ساتھ لڑائی میں بجیہ ہونے کے بعد اس کے ساتھ سندس تاپت کی تاکہ بقی دس یودہ بندیوں کو لہوٹائے تب اس نے اسرائیل کے سمست ویدرمیوں کا وضع کیا جب اندیوک اپیفینس کا پتر سکندر بالاس پتل مائز پر عدکار کر لیا اور راجہ بنا اس نے یوناتان کے ساتھ سندھی کر لی اور یوناتان کو پردان یاجک نیت کیا اب راجہ دمتریوس اور راجہ سکندر بالاس کے بیچ یودہ چڑ گیا اور دمتریوس اسی دن مارا گیا راجہ سکندر نے یوناتان کو سمانت کیا اور اس کا نام اپنے گنشت مطروں کی سوچی میں لکھوایا اس نے اسے سینہ پتی اور راجی پال بھی بنا دیا یوناتان نے رومیوں اور سپارتا واسیوں کے ساتھ بھی مطردہ کا سمبند استعبت کیا تریفون جو راجہ اندیوک چٹوی کا سینہ پتی تھا وہاں ایشیا کا راجہ بننا چاہتا تھا اور راجہ اندیوک کا وضع کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پہلے اس نے یوناتان کو بندی بنانا اور مار ڈالنا چاہتا تھا وہاں اس شڑیندر میں سفل ہو گیا جیسے ہی یوناتان نے پتل مائز میں پرویش کیا پتل مائز واسیوں نے فاتک بند کر دیئے انہوں نے اسے پکڑ لیا اور ان سب کو تلوار کے گاٹ اتار دیا جو اس کے ساتھ اندر آئے تھے یہودیوں نے یوناتان اور اس کے آتمیوں کے لیے بلاب کیا وہ بہت بائی بی تے سمست اسرائیل نے بہت شوک منایا اب ہم چوتے بھاگ میں آتے ہیں سیمون پردان یاجک اور راجنہ ایتک نیتا اور وہ نیتا تھے 143 عیسیٰ پرو سے 114 عیسیٰ پرو تک اور سیمون کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں عدیاء تیرہ واقع سنگیہ ایک سے لے کر عدیاء سولہ واقع سنگیہ چوبیس تک اب لوگوں نے سیمون سے کہا اب یودہ اور اپنے بھائی یوناتان کی جگہ آپ ہمارے نیتا بنیں آپ ہماری اور سے یود کریں آپ جو کچھ کہیں گے ہم وہ کرنے کو تیار رہیں گے اس کے بعد سیمون نے سبھی یود کشل لوگوں کو ایک اطرت کیا شیک رہی یروسلم کی دیواریں بنوائی اور نگر کے چاروں اور سے صدرد کیا تریفون نے راجہ اندیو کو جو ابھی ویسک نہیں تھا دھوکہ دے کر مروہ ڈالا اور اس کے ستان پر سویم ایشیا کا راجہ بن گیا اور دیش پر بھاری آپتیاں ڈاہی سیمون کے سمیں سیریہ کے راجہ دمتریس سے اسرائیل کو کر سے چھوٹ دی گئی اور سیمون کو یہودیوں کا سروسرشت پردانی آجک سینہ پتی اور شانسک مانا گیا سیمون نے گیزر پر اور یروسلم کے گڑ پر ادھکار لے لیا اور مورتی پوجا کے دروشن سے گڑ کو شد کر دیا سیمون کے شانسکال میں یودہ بھر میں شاندی کا سامراجی تھا وہاں لوگوں کے کلیان کے لیے سکریے رہتا تھا جنتہ اس کے ادھکار اور ویباؤں سے سندوشت تھی سپارتہ اور روم کے ساتھ بھی سیمون نے سندھی اسطاپیت کی لیکن اندھ میں ابوبس کے پتر پتلے مویوس نے سیمون اور اس کے دو پتر متتیا اور یودہ کے ایک چھوٹے گڑ میں کپٹ پورن سواگت ستکار کیا اس نے انہیں دعوت دی اور پاس ہی سینی کو انگو چپا رکھا جب سیمون اور اس کے پتر پی چکے تھے تو پتلے مویوس اور اس کے آنٹھ میں اٹھے اور ہتیار لیے بوجھ گرہ میں گوس آئے وہ سیمون پر ٹوٹ پڑے اور اسے اس کے دو پتروں تتا ان کے ساتھیوں میں انیک کا ود کیا اس پرکار اس نے بلائی کا بدلہ برائی سے چکا کر گور وشوانس گھات کیا سیمون کے بعد اس کا پتر یوہن اپنے پتاک کے ستان پر پردانی آجک بنا اب ہم اس گرند کے اندیم بھاگ میں پہنچتے ہیں اندیم بندو پر ہم پرگاش ڈالیں گے ارتاد مقابیوں کے پہلے گرند ہمیں کیا شکشہ پردان کرتا ہے سب سے پہلے ہمیں متتیا اور اس کے پتروں کے سمان صرف ایکماتر ایشور کی آرادنہ کرنی ہے اور اپنے پران کو بھی سنگٹ میں ڈال کر اس پرابو اور ان کے آدیشوں کے پردی وفادار رہنا ہے اتیچار کی گڑی میں بھی اپنے وشوانس اور دھرم میں درد رہنا ہے آج دکھ کی بات ہے کہ بہت سے کرستیوں نے اپنے وشوانس کا پرتیا کیا ہے اور ایک دوسری مقی شکشہ ہے گرند ہمیں سکھاتا ہے کہ ادھیہاس میں ایشور کاری کر رہا ہے اور وہاں انہیں ویجے کا پرسکار دلائے گا جو اس کے پردی وفادار ہے اور تیسری شکشہ یہ ہے متتیا اور ان کے پریوار نے سنہیتہ مندر اور دھارمک سوطندردہ کے لئے سنگٹ کیا اور اندھ میں ویشتروں بربجی ہوئے انہوں نے مندر جو اپاوٹر کیا گیا تھا پھر شد کیا ہمیں بھی اتیچار کی گڑی میں اپنے وشوانس کی رکشہ ایوام دھارمک آسادی کے لئے سنگرش کرنا ہے ایک چوتی شکشہ ہے گرند سلیوکس اتیچاری راجاؤں سے بڑھ کر ان یہودیوں کی نندہ کرتا ہے جنہوں نے درم پریتیا کیا اور یودہ اور اس کے بھائیوں کا ویرود کیا آج دکھ کی بات ہے بہت سے کرسٹیوں نے درم پریتیا کیا ہے تو ہم لوگوں نے مقابیوں کے پخلے گرند کا دین کیا اور آنشا ہے اس گرند کو سمجھنے میں آپ کو سہائیتہ ملی ہے ابھی میں آپ سے نبیدن کروں گا آپ مقابیوں کے پخلے گرند کو پڑے اور میں وشوانس کرتا ہوں آپ اور آسانی سے اس گرند کو سمجھ سکیں گے دکھیں گے آپ